اگر اللہ چاہے تو ایک غلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں اگر اللہ چاہے تو شمس الدین التمش جیسے غلام شمس الدین التمش کون تھا دلی کا بادشاہ ہندوستان کا سلطان جس کی مدد طلب کرنے کے لیے بغداد کی خلافت نے عرضیاں پیش کی وہ ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش اپنی جوانی میں غلامی کیا کرتا تھا لیکن اللہ نے غلامی سے نجات دے کر اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا سلطان قطب الدین عبقی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ سلطان بنا لیکن اس نے صرف ایک سال ہی حکومت کی اور کئی صوبے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے اور آخر کار التمش جو بدائیون کا گورنر تھا تک سنشین کیا گیا آرام شاہ کے انتقال کے وقت حکومت ہندوستان چار حصوں میں بھٹی ہوئی تھی سندھ میں نصیر الدین کباچہ حکمران تھا دلی اور اس کے ماتے صوبے شمس الدین التمش کے پاس تھے لخنوٹی پر خلجی خاندان متصرف تھا کیونکہ قطب الدین کی وفات کے بعد علی مربان نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا شمس الدین التمش 607 ہجری سے 633 ہجری وہ مطابق 1210 ہیزوی سے 1235 ہیزوی تک ہندوستان کا سلطان رہا جو نصوت عبق و غوری کے ساتھ حاصل تھی وہی التمش کو قطب الدین کے ساتھ حاصل تھی التمش ترکی نجات تھا اور قبیلہ علواری سے تعلق رکھتا تھا اس کے والد کا نام علام خان تھا اور نہایت کم سینی سے یہ بے انتہا ذہین تھا اس کے بھائیوں نے حسد کے چلتے اسے سوداگر کے ہاتھ فروف کر دیا اور یہ سوداگر دوسرے غلاموں کے ساتھ اسے غزنی لے آیا جہاں قطب الدین عبق نے اسے غلاموں کے ساتھ خرید لیا اور اپنے ساتھ اسے دیلی لے آیا عبق اسے اپنے بیٹوں کے طرح رکھتا تھا اور یہ بھی عبق کا دل جیتا گیا حتیٰ کہ قطب الدین نے اسے امیر شکار بنا دیا اور پھر گوالیہ اور بدائیون کی گورنری اسے دے دی جب عرام شاہ تخت نشین ہوا تو یہ بدائیون میں ہی تھا اور عمراء دیلی نے اسے یہی سے طلب کر کے بغیر عرام شاہ کی تخت نشین کر دیا تھا لفظ التتمش کا مطلب اس پر مورخین کا اختلاف ہے بعض اسے التمش کہتے ہیں اور بعض اسے التتمش کہتے ہیں التمش موجودہ ترکی زبان میں ساٹھ کو کہتے ہیں اور چونکہ اول مرتبہ بزار میں اس کی قیمت ساٹھ تومان قرار پائی تھی اس لیے اسے التتمش کہنے لگے تھے جس وقت التمش تخت نشین ہوا تھا تاج الدین یلدوز نے جو غوری کے بعد غزنی میں حکمران تھا مسئلہ تیسی میں ہی دیکھی کہ اس سے صلاح کر لے کباشا نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چہسو تیرہ سے چودہ ہیجری میں اس نے کباشا کو شکست دے کر پنجاب کے سارے شمالی حصے کو فتح کر لیا اور اپنے بیٹے نصیر الدین محمود کو وہاں کا حاکم مقرر کیا التمش کے لیے سب سے بڑا خطرہ جس نے سارے ایشیا کو سیما دیا تھا وہ تھا منگول چنگیز خان کا خروج ہو چکا تھا اور وہ فتنہ جو وستی ایشیا سے اٹھا تھا اس کی لہریں چاروں طرف ٹکرا رہی تھی چنانچہ اس کی سب سے بڑی علامت جس کا اثر ہندوستان پر پڑ سکتا تھا کہ الڈوس کی فراری تھی جو خارزم شاہ کی شکست خوردہ فوج کے آگے آگے اس سے مغلوب ہو کر ہندوستان میں بھاگ آیا اور التمش کی فوج سے اس کا مقابلہ ہوا تھا حالات یہ تھے کہ ایک کے بعد ایک شکست خوردہ اور پیچھا کرنے والی جماعتیں ہندوستان میں آ رہی تھی پہلے ترک گورنروں نے ہندوستان کا روک کیا اس کے بعد جلال الدین جو خارزم شاہ کا آخری بارچہ تھا اور سمرکن بخارہ سے حیرات و اسفہان وسی سلطنت کا حددار تھا دریائے سندھ تک پہنچا اور پھر اس کے تاقب میں چنگیز خان آیا جس نے چہہ سو اٹھارہ ہجری میں جلال الدین کو یہاں سے بھی بھگا کر اندرونی سندھ تک پہنچا دیا تھا اس میں شک نہیں کہ یہ توفان نہایت خطرناک تھا لیکن جس روشور سے اس نے ہندوستان کا رکھ کیا تھا اسی دن سے یہ توفان کم ہو گیا تھا کیونکہ منگول زیادہ تر مغرب و طرف مائل تھے اور ہندوستان کو خوش قسمتی سے انہوں نے زیادہ قابل نہیں سمجھا جب التمش زہد فتنے سے گزر گیا تو اس کی قوت اور بھی زیادہ ہو گئی کیونکہ یہ الدوز اور کباچہ دونوں گائب ہو چکے تھے 622 ہجری میں التمش نے خود بنگال جا کر اپنا اختیار وہاں قائم کر لیا تھا اور وہاں کے گورنر گیا سددین نے جو اس وقت تک وہاں خود مقتار تھا اس نے اطاعت قبول کر دی تھی اور اس کے بعد ردبوئی 623 ہجری مندور 624 ہجری اور ملتان 633 ہجری کی کامیاب جنگوں نے بھی التمش کی سلطنت کو کافی بڑا کر دیا تھا سلطان شمس الدین التمش کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں گزرا لیکن پھر بھی اس کی فیاضیوں نے دلی کو علماؤں کا مرکز بنا رکھا تھا قاضی حمید الدین ناغوری ملہ اماد الدین ملہ جمال الدین اسی اہد کے درکشندہ جوہر تھے جب چنگیز خانی فتنے سے وستی ایشیا تباہ ہو رہا تھا تب بہت سے علماء ہندوستان کے طرف بھاگ آئے اور انہی میں سے امیر روحانی بھی تھا جو بخارہ سے دلی آیا اور التمش نے اس کی بہت قدر کی یہ شخص اپنے اہد کا بہت بڑا شاعر تھا سلطان شمس الدین التمش نے ایک بہت بڑی درزگاہ تعمیر کرائی جہاں دور دور سے طلبہ آتے تھے اور وظائف حاصل کر کے تہزیل علوم میں مزول رہتے تھے فیروش شاہ تغلق ایک صدی سے زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد اپنی فتوحات فیروش شاہی میں اس مدرسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مدرسہ سلطان شمس الدین التمش مسمار ہو چکا تھا میں نے دوبارہ اس کی تعمیر کرائی علاوہ اس کی ایک امت بغیرہ کو بھی پھر سے تعمیر کروایا اسی سلسلے میں فیروش شاہ تغلق نے اس طلاب کا بھی ذکر کیا ہے جو حوض شمشی کے نام سے مشہور ہے فیروش شاہ تغلق نے اس کی مرمت کروائی اور پانی آنے کے جو راستے بند کر دئیے گئے تھے ان کو بھی صاف کروایا مورخین لکھتے ہیں کہ شمس الدین التمش بڑا سالے اور عادل بادشاہ تھا چھ سو انچالیس ہجری میں خلافت عباسیہ نے ہندوستان کو ایک مستقل اور جددانہ سلطنہ تسلیم کر کے جامع خلافت سلطان التمش کے لئے روانہ کیا اور اس نے جامع اباسی کو قبول کیا اور تمام عمرائے دروار کو خلط اور انعامات سے سرفراز کیا شمس الدین التمش ہندوستان کے قابل فقر سلطان رہے التمش ان سلاتین ہند میں اولین ہیں جنہیں اشاعت اسلام سے زادی دلچسپی تھی دربے شفت التمش کے حوالے سے ان کے حید کی علماء کہا کرتے تھے اگرچہ ظاہری طور پر بادشاہ ہے مگر دل کا فقیر ہے حضرت خواجہ نازم الدین فرماتے ہیں کہ سلطان التمش عبادت گزار تھا اس سیریز کے اگلے اپیسوڈ میں آپ جانیں گے مسلم امت کی ایک ایسی جعباز بیٹی کے بارے میں جس نے ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی میں بات کر رہا ہوں رضیہ سلطان کی جس نے اپنے باپ کی ٹوٹی ہوئی سلطنت کو واپس بلندیوں پر مہچا دیا رضیہ سلطان کے بارے میں آپ جانیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ